بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد وارش اور آپ دیکھ رہے ہیں وزیرہ باد کٹلری تو آج کی ویڈیو جی شروع کرنے سے پہلے اب سب دوستوں کو رمضان المبارک کی ڈیرو ہشیاں مبارک ہوں اور آج جی ہماری جو ویڈیو ہے یہ جا رہی ہے جی چھوڑیاں مصب بھائی کو کراچی میں تو ان کا سیٹ ہے جی میرے پاس اور تین ٹوکے ہیں تو جس سیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ سیٹ ہے جی پانچ پیس کا تو نائف میں اگر بات کروں تو ان کی نائف جو ہیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے ایچنگ ہوئی ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ اور شاندار خوبصورت ایچنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دوسری نائف یہ ہے جی ٹھیک ہے انتہائی خوبصورت نائف اور تیسری بڑی نائف میرے پاس ان کی یہ ہے ٹھیک ہے معذرت تو یہ جی اور دو ان کی چھوٹی ہیں اور تین میرے پاس ان کے ٹوکے ہیں وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اگر بات کریں اس کی تھکنس کی تو تھکنس جی اس کی چار ایم ایم ہے ٹھیک ہے تو اس کی لیندھ کی بات کریں یہ تقریبا تقریبا پندرہ انچ کی یہ نائف ہے ٹھیک ہے تو یہ باقی چھوٹی ہے سات انچ بلیڈ کے ساتھ ہیں یہ ٹھیک ہے الحمدللہ اور دوسری بھی یہ بھی سات انچ بلیڈ ساڑھے سات انچ بلیڈ کے ساتھ ہیں تو شروع کرتے ہیں جی اس کی دار سے دار اس کی کس طرح کی ہے اور کس طرح کام کرے گی یہ جی میرے پاس پیپر ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ جی یہ میرے پاس جی موسیٰ بھائی کی نائف ہے اور یہ دیکھیں جی یہ لوگو لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوئے تو الحمدللہ جی یہ میرے پاس نائف ہے ان کی بھائی کی تو پھر آگے یہ میرے پاس بڑی نائف تو اس کا بھی دیکھتے ہیں ہوئے 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 شاندار بھائی شاندار تو پھر آگے میرے پاس یہ نائف ٹھیک ہے یہ ایزے شیف یوز ہوئے گی یہ اگر دار وغیرہ اس کی پتھر پہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ میٹ پہ بھی یوز ہوئے گی اچھا جی بہترین ہے جی بہترین بہترین تو یہ میرے پاس جن کی تین نائف تھی زیادہ میں نہیں دکھا سکا کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی یعنی دو اور بھی ہیں ان کی تو اس کے بعد جی جو میرے پاس ان کا شاکار ہے جی وہ ہے جی ٹوکے ٹوکے انتہائی شاندار ہیں جی ایک میرے پاس آگیا جی ان کا بون کٹر ٹھیک ہے یہ بون کٹر آگیا اسے بھی ایچنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ سٹیل کی بات کریں تو یہ چار سو چالیس سی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نائف بنی ہوئی ہے یہ بھی چار سو چالیس سی میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹوکے کی بات کریں جی یہ بون کٹر ہے اس کے پیچھے وینگی لگی ہوئی ہے اور یہ چار سو چالیس سی لگا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دوسرے ٹوکے کی بات کریں جی یہ میرے پاس ٹوکے ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ایچنگ ہوئی ہوئی ہے یہ بھی شیر بنا ہوئی ہے یعنی جنگل کا ٹیگر کا کوئی مول ہے اور یہ کنٹراس دیکھیں جی وینگی پیچھے ریزن انتہائی حوبصورت کمبینیشن ہے جی اس کا بھی ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹوک ہے ٹھیک ہے سمال ٹوک ہے چھوٹا ٹوک ہے لیکن شاندار ٹوک ہے تو تیسرا جی میرے پاس جو آگیا ٹوکا ان کا یہ بڑا ٹوک ہے دیکھنے میں تو بلکہ ہے بھی بڑا وزن کے حساب سے بھی یہ تقریباً یہ ٹھیک ہے جی یہ ٹوک ہے میرے پاس وزن کے حساب سے بھی تقریباً سوا کلو ہوئے گا سوا کلو ڈیڑھ کلو تو بون کٹر چیک کرتے ہیں جی یہ کس طرح کا بون کٹر ہے اس کی دار کس طرح کی ہے تو دیکھتے ہیں میں نے چیک نہیں ابھی کی لیکن آپ کے سامنے ہی چیک کریں گے انشاءاللہ ہوئے 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 بہت شاندہ ہے جی بہت شاندہ ہے تو پھر جی میرے پاس یہ آگیا یہ ڈی ٹو میں بنا ہوئے تھیک ہے اس کی تھکنہ جو اب پانچ ہے میں میں تو انتہائی شاندہ اور یہ بھی جی ڈی ٹو میں بنا ہوئے اور اس کی تھکنہ سے بھی پانچ ہے میں میں تو انشاءاللہ یہ کام کرے گا ہڈیوں پہ بھی یہ کافی جاندار ٹوک ہے اور شاندار ٹوک ہے تو یہ جا رہے ہیں جی کراچی میں یہ جو سکرین کے اوپر نمبر چار رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے کسٹمائز ہم سے نائف بنوا سکتے ہیں تو یہ یہ ساری کسٹمائز نائف ہیں ٹھیک ہے یہ موسیٰ بھائی نے ایک ڈزائن بیجا تھا تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کے مدد سے اس طرح کا بنا دی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ حیر کرے گا یہ کام بھی اسی طرح ہی کرے گا تو بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا